لیسن نمبر ٹو میں ہم حاضر ہیں لیسن نمبر ٹو آپ کی خدمت میں حاضر ہے امید ہے کہ اس سے آپ کو پاہلا پہنچے گا تو پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ فوٹو شاپ میں ایمیچ کس طرح اوفن کیا جا سکتا ہے کس طرح اوفن کرتے ہیں تو آگے ہم ٹول بار میں سے سیلیکشن کی بارے میں اب دیکھتے ہیں کہ سیلیکشن کی کتنے قسمیں ہیں اور سیلیکشن ٹول بار میں کہاں کہاں پر ہے اور کس طرح ہم سیلیکشن لیں گے تو پہلے نمبر پر یہ سیلیکشن ٹول ہے اس پر اگر ہم کچھ دیر کے لئے کلک کریں تو یہ سب مینیو کلتے ہیں جس میں سے چھار سیلیکشن ٹول اور بھی ہے اس طرح اس کی نیچے ایک اور سیلیکشن ٹول ہے اس پر بھی اگر ہم کچھ دیر کے لئے کلک کریں تو اس میں تین اور سیلیکشن ٹول ہے اس طرح اس کی نیچے بھی دو سیلیکشن ٹول اور بھی ہے اس کے علاوہ نیچے آ کر یہ فین ٹول ہے یہ ڈرینگ ٹول بار یہ ڈرینگ ٹول ہے لیکن اس سے بھی ہم سیلیکشن کی مدد کر سیلیکشن لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ نیچے یہ بھی ایک سیلیکشن ٹول ہے لیکن یہ لنک ہے برش کے ساتھ یہ برش کے ساتھ سیلیکشن لے گا برش کے علاوہ یہ سیلیکشن نہیں لے سکتا تو یہ بعد میں لیکن گے آگے چلتے ہیں پہلی سیلیکشن ٹول کے بعد ریکٹنگل اس میں سے فیرے ریکٹنگل سیلیکشن ٹول یہ میں نے لیا اس پر میں نے کلک کیا اور یہ جو درمیان والے چوکور جگہ ہے اس کو میں سیلیکشن کرتا ہوں تو میں نے یہاں سے رکھ دیا اور نیچے ڈراغ کیا تو یہ اس نے سیلیکشن لیا اس کو سیلیکشن کو اب اس کو ایڈٹ منیو میں جا کر میں اس کو کافی کرتا ہوں اور یہ جو دوسری ایمیج یہاں پر پڑا ہوا ہے اس جگہ میں اس کو فیسٹ کرتا ہوں یہ میں نے فیسٹ کیا تو یہ آ گیا یہ سب سے پہلی مو ٹول ہے اس مو ٹول کے ملسی میں اس ایڈٹ کو جو میں نے یہاں فیسٹ کیا اس کو ہلا سکتا ہوں کسی بھی جگہ لے جا سکتا ہوں تو میں نے اس کو یہاں رکھ دیا اب زوم میں اوٹ کرتا ہوں تو یہ اسی طرح آ گیا اس کو کسی بھی جگہ میں رکھ سکتا ہوں تو آگے چل کر یہ گول سیلیکشن ٹول ہے اس کی مدد سے ہم کسی گول چیز کی سیلیکشن لیں گے تو آجے دیکھتے ہیں گول سیلیکشن ٹول کی گول سیلیکشن کس طرح کرتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ ایک واش ہے جو گول ہے اس کا سیلیکشن ہم کس طرح لیں گے تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہم نے گول کا سیلیکشن دیا ہے اور اس کو میں نے ڈراکیاں تو یہ اس طرح سیلیکشن آیا اس سیلیکشن کو چھوٹا بڑا بڑانا اور کھم کرنے کے لئے ایک اور سیلیکشن استعمال ہوگا جو سیلیکٹ مینیو میں ہم جا کر ٹرانسپارم سیلیکٹ کرتے ہیں اس پر ہم کلک کرتے ہیں تو یہ اس سیلیکشن کے گل چوکور ایک اور سیلیکشن آیا اس کو ہم کسی بھی جگہ سے پکڑ کر اس کو بڑھا سکتے ہیں درمیان سے یہ ہم نے بڑھایا یہاں سے ہم تھوڑا اور بڑھاتے ہیں یہاں سے بھی ہم تھوڑا اور بڑھاتے ہیں یہ سیلیکشن دیا اب اس کو میں نے انٹر کیا تو یہ سیلیکشن ختم ہو گیا ٹرانسپارم سیلیکشن ختم ہو گیا اور یہ باقی رہا اس کو بھی میں کافی کسی جگہ لے جا سکتا ہوں کافی پیس کر سکتا ہوں لیکن اس کی ساتھ جو ایریا ہے یہ سامنے آیا ہے یہ اور ایریا میں چاہتا ہوں کہ اس جگہ کا بھی سیلیکشن لو یہ جو سامنے والے جگہ ہے اس کا بھی سیلیکشن لو تو اس کے لئے میں استعمال کروں گا ایک اور ٹول پہلی میں دیکھتا ہوں یہ کہ میں نے اس جگہ سے کلک کیا اور یہاں سے میں نے اور سیلیکشن دینا چاہا لیکن یہ پہلی والے سیلیکشن ختم ہو گیا تو کینٹول زیٹ سے میں بھیگ جاتا ہوں اور اس جگہ کو سیلیکشن کرنے کے لئے میں نے یہاں سے ایک اور آفشن ہے اس پر میں نے کلکیا ایڈٹ ٹو سیلیکشن یعنی سیلیکشن کی ساتھ اور سیلیکشن بلانا تو میں نے اسی پر کلک کیا اور یہاں سے آ کر میں نے اس کا سیلیکشن لیا تو یہ اس کے ساتھ سیلیکشن بڑھ گیا اور وہ جگہ بھی آ گئی اب اس سیلیکشن کو میں ختم کرنا چاہوں اور یہ باقی رہنا چاہتا ہوں تو میں یہاں فرم جو تیسرا آفشن ہے اس کو کلک کر کے میں اس کو ختم کرتا ہوں یہ میں نے ختم کیا اس طرح اس کی ساتھ چوتھا سیلیکشن کے ایک اور آفشن ہے اس پر اگر میں کلک کروں تو اس کی درمیان جو سیلیکشن آئے گا وہ باقی رہے گا اور اس سے جو بھر سیلیکشن ہوگا وہ ختم ہو جائے گا اب میں نے اس کو یہاں تک میں نے کہنچا اگر میں یہ چھوڑتا ہوں تو لیکھو یہاں اس کی درمیان جو سیلیکشن لے گیا ہو رہا اور جو اس کے باہر جو سیلیکشن تھا وہ ختم ہو گیا تو یہ تا فیدے سیلیکشن کے دو ٹھولز اس کی علاوہ سنگل رو اگر سنگل رو سیلیکشن کرنا ہے تو اس کی لئے یہ سیلیکشن ٹھول ہے یہ ایک ٹھول کی رو سیلیکشن کرے گا جو عام طور پر ویب سیٹ کے ڈیزائننگ کے بارے میں ہمارے کام آتا ہے میں ذرا زوم کر کے دکھاتا ہوں کہ سنگل رو پہلے اس سیلیکشن کو کینٹول ڈی سی میں سیلیکشن ختم کرتا ہوں شارٹ کٹ ہے کینٹول ڈی اور میں سیلیکٹ ٹھول مینیو میں سے ڈی سیلیکشن کرتا ہوں تو یہ سیلیکشن ختم ہو گیا اب میں ذرا زوم کر کے زوم کرتا ہوں اور یہاں پر یہ دکھانے والے یہ ایک پکسل کی رو میں سیلیکل کرتا ہوں یہاں سے یہ سنگل رو میں نے دیا اس کو میں نے کلک گیا تو یہ ایک سنگل رو سیلیکٹ ہو گیا اس کے ساتھ سنگل خالم اگر میں سیلیکٹ کرنا چاہوں تو میں یہاں سے کلک کرتا ہوں تو یہ ایک خالم سیلیکٹ ہو گیا اسی کے ساتھ ہمارا یہ لیسن ختم ہو گیا نیکس لیسن کے لئے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ